موسیقی موسیقی السلام علیکم اینیس کوک بک میں آج بک رہا ہے فرائیڈ رائس اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگی تو چلیں چلتے ہیں انگریڈینس کی طرف فرائیڈ رائس کی یہ میں نے گیبیج لیا ہے ون کپ کے کری اور میں نے اس کو ایسے باری کٹ کر کے رکھ دیا ہے then سپرینگ آنین میں نے ون باول لیا ہے اس کے بعد میں نے کریٹس لیا ہے ہاف کپ اور ایک میں نے شملہ میرچ لی ہے ایک سیمپل پیاس کی میں نے اس کو کٹ ایسے کے پیسیز کر کے رکھ دیا ہے یہ میں نے پھینٹ کے رکھے میں ہیں دو ایگ بیٹ کر کے رکھ لیجے چاہے اگر آپ کو ایگ زیادہ پسند ہے تو تین ایگ بیٹ کر لیجے چکن میں نے یہ ون باول لیا ہے اس کے میں نے سلائسز ٹیپ کے پیسیز کر کے رکھے میں بہت بارک بارک اور اس کے علاوہ یہ میں نے تین کپ آف رائس لیے تھا اور میں نے سوک کر کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے بوائل پہ رکھ دیا ہے ہمارے رائس بوائل ہو رہے ہیں جب تک رائس بوائل ہوں گے ہم یہ اپنا میٹیریل ریڈی کریں گے تو چلے چلتے ہیں میٹیریل کی طرف دو سے تین تیبل سپون آپ آئل لے لیجے اور اس کے اندر آپ یہ لیسن کو براؤن کر لیجے لیسن بہت باری کٹ کٹ کے ڈالنے دو سے تین جوے چکن ایٹ کر دیجے چکن کو تین سے چار منٹ اچھے سے کوپ کر اس کی سمیل نکالیں اچھے سے سمیل نکالنے کے بعد ہم اس میں سویا ساوس وینیگر ایٹ کریں گے جبھی اچھے سے براؤن ہو جائے میڈیم فرم پر اس کو کوک کریے سالٹ ایزا ٹیسٹ جائے گا اس میں 2 ٹی سپون میں ایٹ کیا ہے دیکھیں اس چکن بہت اچھے سے کلر اس کا چینج ہو گیا ہے وینیگر ڈالیں گے وینیگر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون سویا ساوس ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون اور اس میں میں ایٹ کروں گی سارے ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز ایٹ کرنے کے بعد اس میں اس کو میں سب سے پہلے 2 سے 3 منٹ کک کروں گی جب ہمارے ویجیٹیبلز اچھے سے کوک ہو جائیں گے اور پر اپروکسلی ہمیں پانچ منٹ تک اس کو کوک کرنا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے چکن کیوب کنور کا اپشنل ہے اگر آپ کے پاس چکن کیوب نہیں ہے تو آپ چائنی سالٹ ایٹ کر سکتے ہیں یا سیمپل سالٹ جو میں نے ابھی ایٹ گئے بھی چلا گیا ہمارا ون کپ کے قریب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے کوک کریں گے ویجیٹیبلز کا اپنا خود کا وارٹر ہوتا ہے جو کہ اسی میں ہی یہ کوک ہو جائے گا ہمارے رائس تقریباً بوائل ہو چکے ہیں اچھے پورے بوائل کر کے رکھ لینے ہیں اور یہ ایگ میں نے بنا کے رکھ لیا تھا اس میں میں لاسٹ میں ایٹ کروں گی ایگ کو اور پھر لاسٹ میں میں رائس ایٹ کرنے کے بعد اوپر سے یہ میں گرین انیان سپرینگ انیان سپریٹ کر دوں گی گارنش کر دوں گی ہماری فرائی ڈریس تیار ہے اوپر سے دیکھیں میں نے اس کو گارنش کر دیا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا ٹرائے ضرور کریے گا اور اس کو چکن مینچورین کے ساتھ یا چکن چلی ساوس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور لائک کریے گا دعاوں میں یاد رکھے گیا موسیقی